اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین طاہرین المعصومین والعنة دائمت على اعدائهم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدین مل کر وارث فرش عزا امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لئے دعا کرتے ہیں الہی ازمال بلا وبرہ الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانتا المستعان ویلیکا المشتکا وعليکا المعول اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآل محمد ولیل امر اللذین فرزت علینا طاعتهم وعرفتنا بزالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجان عاجلان قریبا اللہ حایی وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد یا مولانا یا صاحب زمان الغوز ادرکنی حساس العجل بحق محمد وآله طاهرین سلوات اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجید وفرقانه الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم الله الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین يقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون سلوات اللہ الرحمن الرحیم شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں مل بیٹھیں اور ذکر اہل بیت سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہر وقت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے یہ ضروری تو نہیں ہر صحت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے یہ ضروری تو نہیں ہر سواری یا گاڑی رکھنے والا یہاں پہنچ جائے یہاں وہی آتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہر ایک کو ذمہ داری دی مجھے پڑھنے والی اور آپ کو سننے والی انتظام کرنے والوں کو انتظام کرنے والی کی ذمہ داری دی ہے ہر بندے کو حسین ابن علی نے بولایا ہے قرآن میں خداوند متعل ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو خداوند متعل مختلف مقامات پر مختلف انداز سے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے کبھی فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو پھر فرمایا جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ پھر سور جمعہ میں آواز آئی ہم نے تم میں سے رسول بھیجا ہے تمہارے درمیان میں سے کیا اس کا کام ہے وَالْبَعْثَ فِي الْأُمِّئِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ آیتوں کی تلاوت کرنا اس کا کام ہے وَيُزَكِّهِمْ اور تذکیہِ نفس کرنا اس کا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اس کی تیسری ذمہ داری ہے یعنی رسول اللہ کی تین ذمہ داریاں ہیں تعلیم ہے تلاوت ہے تذکیہ ہے اب رسول اللہ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں ان تینوں سے خارج نہیں ہو سکتا اگر رسول اللہ دو شہزادوں کو کاندے پر بٹھا کے آ رہے ہیں تو در حقیقت رسول نہیں بٹھا کے آ رہے ہیں یا تو تعلیم ہو رہی ہے یا تذکیہ ہو رہا ہے یا تلاوت ہو رہی ہے رسول اللہ کا ہر کام ان تینوں سے خارج نہیں ہے جب کسی نے دیکھ لیا رسول اللہ کو حسن اور حسین کو سوار کر کے کاندے پر آ رہے ہیں پوچھا کتنی اچھی سواری ان کو مل گئی رسول نے کہا تم صرف سواری کو دیکھ رہے ہو ذرا یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں کہ تب ہی تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ علی یہ وہ شیر ہے قدیمی شیر ہے یعنی شاید ہم بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے والد صاحب ٹہلتے ہوئے کبھی کبھار پڑھتے ہیں یہ شیر یعنی ان کی بچ بنے کا شیر ہے یعنی آپ جیسے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان زمانے کا شیر ہے قدیم شیر ہے کیا مشہور شیر ہے کہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم ہی سے تو اصول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم ہی سے تو اصول بنتے ہیں میں ان کے باپ دادا کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جن بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں یا علی تو وہ علی ابن عبی طالب کے نسل سے آنے والے جو بچے ہیں ان کا یہ مقام ہے اچھا لوگ مانتے نہیں فضیلت ہم بتا بھی دیتے ہیں کوئی نہ کوئی جسے کہا جائے بہانہ ان کو ضروری ہے کہ کسی نہ کسی فضیلت پہ جیسے ہم نے کہا علی فاتح خیبر بنے کہا اتفاقا فاتح خیبر بن گئے ارے علی نبی کے بستر پہ سوئے اتفاقا سو گئے علی بدرو ہنین کے فاتح وہ اتفاقا ہو گئے علی ولادتِ کعبہ مولودِ کعبہ ہے ارے اتفاقا ہو گئے تو میں ان کو لمبا جواب نہیں دوں گا بس میں کہوں گا آپ ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں اتفاقا 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 یہ بات ہوا ہے بس ایک جملہ کہوں گا لگتا تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا فاتح بنیں گے تو علی ہی بنیں گے اب اس فضیلت پہ بھی انکار کہ یہ تو نانا رسول کا ریلیشن ہے آپ کا بچہ نواسہ نہیں ہوتا آپ کا پوتا نہیں ہوتا تو آپ کبھی کبھار اس کو کاندے پہ بٹھاتے ہیں آپ گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ سلسلہ ہے اس کو آپ نبوت اور رسالت سے نہ ملائی ہیں یہ نبوت رسالت کا کوئی خدای کام نہیں ہے یہ ایک بشری تقاضہ ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے ان سے کہا آپ نے لگ رہا ہے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ اِزَا حَوَا اے مسلمانو یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا یہ ہماری مرضی کے مطابق بولتا ہے بلکہ لفظ بدل کر کہوں یہ وہی کرتا ہے جو وہی کرتی ہے یعنی اگر حسنین کو کاندے پہ بٹھایا یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر کسی بی بی کے گھر پہ چھ مہینے تک سلام پھیرنے کے لیے گئے تو یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر کسی کو بسر پہ لٹایا یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر کسی کو محفل سے اٹھایا یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر اپنی بیٹی کو جنت کی خواتین کے سردار بنا دیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر حسنین کو جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیں تو یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے اگر علی کو اپنے کاندھے پر قدم رکھ کر بتو کو توڑنے کا حکم دیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تذکیہ ہے لفظ بدل کر کہوں اگر کسی ولی کو مہر نبوت پہ قدم رکھنے کا حکم دیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تسکیہ ہے وہ رسول اللہ جس کا ہر کام ان تین چیزوں سے خارج نہیں ہے ہر فیل رسول اللہ کا یہی ہے آپ دیکھئے رسول اللہ ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اب ساوچلیئے اسی ٹوپک پہ آپ کو آگے ایک جملہ عرض کر کے اگلے مرحلے کی طرف چلوں مثال کے طور پہ آپ کے گھر بچہ آیا بچے نے آپ سے کہا بابا جی عید کا دن ہے بچے جو ہیں نا گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ہمیں بھی گاڑی دلا دیں تو اگر آپ بچے سے کہیں اچھا ٹھیک ہے تم میرے کاندے پر بیٹھ جاؤ آپ کا اور ہمارا بچہ مانے گا نہیں کہ یہ کیا کاندے پر کیا مجھے بٹھا رہے ہو گاڑیاں وہ لوہی کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اس زمانے میں بچے ان گاڑیاں یعنی اونٹھوں پر گھوم رہے تھے حسن اور حسین آئے تو کہنے لگے وہ اونٹھوں پر گھوم رہے ہیں عید کے دن تو کہا میرے کاندے پر بیٹھ جاؤ مان گئے پھر کہا کہ رسیاں ہیں ان کے پاس وہ رسیاں ہاتھوں میں کہا میرے ذلفوں کو پکڑ لو عجیب بات ہے ہمارا بچہ تو کبھی یہ بات نہیں مانے گا کہ ہم اسے کہیں آجاؤ میرے کاندے کہا کیا بات کر رہے ہو بچہ کہے گا مجھے وہ والی گاڑی چاہیے جو اس میں پھر رہے ہیں مگر حسن اور حسین مان گئے اگر ہم پوچھیں گے حسن اور حسین سے آپ نے کیوں مان لیا فرمائیں گے تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں ہماری ہر بات کے پیچھے حکمت ہے محلا آپ کی بات کے پیچھے حکمت کیا ہے ہماری بات کے پیچھے حکمت ہوتی ہے ہم نے رسول سے کہا سواری کہاں ہیں رسول نے اپنے کاندے پر بٹھا دیا کیوں وجہ یہ تھی کہ ہمارا لباس جنت سے آیا تھا سواری بھی تو جنتی ہونی چاہیے تو حقیقت میں سواری بھی جنت سے آئی تھی حسن اور حسین کی ایک سالوات پر محمد والی محمد کی ذات تب ہی تو ہم کہتے ہیں گر دل میں قدوت سے حسین ابن علی کی توجہ تو ہی نا ایزان محترم گر دل میں قدوت سے حسین ابن علی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نہ بات کر کلی کی وہ دوزخ اس سمت ہے اسی سمت نکل جا جنت تو ہجاگیر حسین ابن علی کی یہ وہ اللہم صلی علی محمد یہ وہ حسین ابن علی ہیں جو عظمتیں تمام حسین ابن علی کے قدم چومتی ہیں اور ہم اس پرشعظہ پہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں جو درس ہمیں اہل بیت سے لینا ہے وہ یہی ہے مولا آپ کے قدم عظمتیں آپ کا قدم چومتی ہیں مولا جو آپ کے قدموں پہ آیا وہ عظیم ہو گیا ہم بھی عظمتوں کی تلاش میں پہنچے ہیں ہمیں بھی وہ رفعت عطا فرما دیجئے جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو عطا کی ارمانِ گفتگو یہی تھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ان ریزنز کی طرف توجہ دی جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے اہل بیت کے بتلائے گئے وہ تمام نسخے وہ تمام پیغامات جس پہ کبھی کبھار غفلت ہو جاتی ہے ڈسکس نہیں ہوتے ہیں ان پہ بھی تھوڑا تھوڑا روشنی ڈالی جائے کل ہم نے اس نسخے کی طرف روشنی ڈالی تھی کہ اہل بیت نے بتلایا تھا کہ کونسی ایسی کھانے والی چیز ہیں جو تم کھاؤگے جس کے ذریعے سے تمہاری صحت بنے گی تین ایسی چیزیں تھیں اور خصوصا کل جو ٹاپک تھا وہ صحت میں خون صاف کرنے والی چیزیں ہیں یعنی دل کی بیمانیوں سے بچنے والی ہم نے تین چیزیں بتائی تھیں اگر کسی کو یاد ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے بتلا سکتا ہے کہ ایک صاحب یاد ہے دوسرا ہاتھ اٹھا ہے اور تیسرا ہاتھ چوتھا پانچوہ چھٹا اب سب کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں جنہیں پہلے اٹھائے آمیدہ سے پوچھ رہے ہیں جی ہاں بالکل ادھر کر لیں ادھر سے آواز ادھر بھی جائے بے شک آپ مائک پہ بولیں اور جس نے ہاتھ اٹھا ہے وہ بھی بے شک بتا دے سب کا حق ہے پیچھے چلیے اور بلیک پرون چلیے جتنے بھی ہیں آ جائیں آپ اپنا گفت بھی لیتے چلی جائیے اور ایک شکاہ چلیے میں پہلے یہ دے دوں پھر آپ سلوات پر محمد و آل محمد کی ذات پر بسم اللہ بر محمد و آل محمد صلوات بلیک پرون کو سنگھاڑا بولتے ہیں اچھا اردو میں چلیے انہوں نے نام بھی نکال کے لے کے آگئے ہمائلے سنگھاڑا اردو میں بلیک پرون کو کہا جاتا ہے کالے آلوچے جس کو آلو سیا فارسی میں اس کو بولتے ہیں مگر انگلیش میں بلیک پرون اور سنگھرا جو ہے اردو زبان میں کہا جاتا ہے اچھا ایک شکایت آئی تھی کہ دیکھیں آپ سوال پوچھتے ہیں تو یہ تو مرد جواب دیتے ہیں اسی وقت مرد گفت لے کے چلی جاتے ہیں تو ادھر سے ہم کے بھی رہے ہوتے ہیں ہارڈ ڈیزیز ہارڈ ڈیزیز پیچھے سے کل کا سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ مرنے والے امراض میں کون مرد سے لوگ زیادہ مرتے ہیں تو کہا ہم تو ادھر کہتی رہی لیڈیز ہارڈ ڈیزیز ہارڈ ڈیزیز یہاں تک تو آواز آنی نہیں ہے اور گفت بھی ملنا نہیں ہے تو ویسے ہماری روٹین ہوتی کہ ایک سوال دے دیتا ہوں تو وہ کاغذ میں بھی لکھے کل کے لیے جواب لا سکتی ہیں آج کا سوال یہ ہے قرآنی سوال ہے جو کل وہ لے کر آئیں گے تو ان کا بھی گفت اپنی جگہ پر ہوگا مرد بھی دے سکتے ہیں خواتین بھی دے سکتی ہیں جوابات وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خداوند متعال نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو لِآدم جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر تو کیا ہوا ہے وَقُلْنَا اسجدو لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِيس سجدہ کیا سب نے مگر عِبْلِيس نے عَبَا وَسَّكْبَرَ انکار کیا اور تکبر کیا اب یہ آخری جملہ ہے جو سوال ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ترجمہ یہ شاید اکثر ترجمہ میں آپ کو یہ ملے گا اس پر ترجمہ جا کے چیک کریں آپ کی قرآن میں کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے اکثر لکھتے ہیں وَوْكَافِرُ ہو گیا اکثر یہ لکھا جاتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مگر عربی ٹیکنیکل حوالے سے آپ دیکھیں کَانَ ہو گیا کے معنی میں نہیں ہے وہ ہوتا ہے اَسْبَحَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی کافر ہو گیا کَانَ کا مطلب ہے وہ کافروں میں سے تھا اب ریزن کیا ہے جبکہ وہ کافروں میں سے ظاہر نہیں تھا خدا کہہ رہا ہے وہ کافروں میں سے تھا اس کا جواب کیا ہے اس میں سے تینوں تفسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں علمیزان میں تفسیر علمیزان میں چیک کر سکتے ہیں تفسیر نمونہ میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور تفسیر تسنیم جو آغای جوادی عام علی حفظہ اللہ شیعت کی بہت بڑی تفسیر تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے سو وولیمز شاید اوپر ہے تو اس میں بھی آپ جا کے اس کا دیکھ سکتے ہیں جواب علماء نے کیا دی ہے گوگل سے بھی مدد لے سکتے ہیں آیت اللہ گوگل سے بڑھ کر آپ کو شاید کوئی اور نہ ملے کسی مولانا کو فون کر سکتے ہیں تو بہر پر اس سے ریسرچ کرے کیوں اللہ نے پہلے اس کو جبکہ وہ ابھی کافر ہوا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی کافر تھا اس کا جواب انشاءاللہ کل آپ دے دیجئے گا جو بیان کر سکتے ہیں بے شک بیان کریں جو نہیں خواتین بیان کر سکتی تو وہ لکھ کر ہمیں جواب ادھر لے کر آ جائیں تاکہ دیکھ لیتے ہیں کل کا کون میں نہیں ہے سلوات برحمد والے محمد کی ذات ان مولا کے بتلائے ہوئے نسخوں میں سے ایک نسخہ آج آپ کی خدمت میں ارز کروں اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری میمری شارپ ہو ہمارا حافظہ تیز ہو اب میمری تیز ہونے کے لیے مختلف چیزیں بتلائی گئے مختلف سائنس میں بھی چیزیں اہلویت میں ایک بہت لمبا چپٹر ہے میمری کا حافظے کا اور کم نہیں ہے اور خصوصاً اس زمانے میں مولا کے زمانے میں ہر چیز میمری کے ذریعے سے یہ جو قرآن ہے پورا لوگوں کی میمری کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یہ حدیثیں میمری کے ذریعے سے ہم تک پہنچیے سینہ بسینہ بعد میں جا کے قرآن جو ہے لکھا گیا اور پوری شیپ میں آیا اگرچہ پہلے بھی لکھا جاتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں مگر بکھرا ہوا تھا مگر میمری بہت فنکشنل ہوتی تھی اس زمانے میں اس زمانے کی طرح نہیں ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ میمری کا استعمال ہمارا بہت کم ہوتا ہے اب اس کے لیے مولا فرماتے ہیں من جسے من اراد ان یحفظ العلوم فعلیہ بخمسط خصال مولا فرماتے ہیں جسے جو چاہتا ہے اس کا حافظہ اس کی میمری تیز ہو جائے تو پانچ صفات اپنے اندر اپنا دیں ان میں سے کچھ صفات آج آپ کی خدمت پیش کروں گا انشاءاللہ کل اگلے چند صفات سب سے پہلی صفت مولا نے کیا فرمائی اگر آپ چاہتے ہیں حافظہ آپ کا تیز رہے فرمایا ہمیشہ جو انسان وضو میں رہے گا چوبیس گھنٹے خدا اس کے حافظے کو تیز کر دے گا ہمیشہ وضو سے رہے انسان یعنی وضو ٹوڑ جائے جا کے پھر سے وضو کر لے وہ شم سے نکلا وضو کر دیا کوشش کرے صبح اٹھا فجر پہ فجر کی نماز کے بعد یا کہیں بھی جو پہ جانا ہے وضو سے نکلے اس میں برکتیں بھی آئیں گی رحمتیں بھی آئیں گی اور حافظہ بھی اس کا تیز ہوگا دوسری چیز کیا فرمایا حافظہ تیز کرنے کے لیے تنہائی میں تقوی نہیں ہے دوسری چیز جس سے حافظہ عجیب ہے یعنی جبکہ اس کا تعلق باز کائے یہ دو چیزیں جو مولا نے بتلا ہی ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمیں نہیں لگتا حافظہ کے ذات ہے مگر مولا فرما رہا ہے اس دو چیزوں سے حافظہ تیز ہوگا تیسری چیز اور آخری آج کی پانچ آج نہیں بتاؤں گا صرف تین بتاؤں گا تیسری چیز کیا فرمایا مولا نے فرمایا جب بھی لذت کے لیے نہ کھائے یہ سب سے جسے کہا جائے کہا جائے ڈائریکٹ لی جس کا افیکٹ ہے ہماری میمری کے ساتھ انسان کس لیے کھائے طاقت کے لیے کھائے مزے کے لیے نہ کھائے پلیجر کے لیے نہ کھائے کبھی کبھار ہم یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے اور کھانا سامنے آ جاتا ہے دیکھتے ہیں یار پیٹ تو بھر گیا ہے مگر تھوڑا چک لیتے ہیں یہ کس لیے کھا رہا ہے طاقت کے لیے نہیں کھا رہا یہ لذت کے لیے کھا رہا ہے مزے کے لیے کھا رہا ہے وہ جانتا ہے سیب زیادہ کسی بچے سے آپ پوچھ لیں سیب زیادہ مزے دار ہے یا اسنیکر چوکلیٹ زیادہ مزے دار ہے بچہ کہے گا مجھے تو اسنیکر چوکلیٹ پسند ہے سیب کہاں ہے مگر اس سیب میں مزہ نہیں ہے مگر اس میں طاقت ہے مگر اسنیکر چوکلیٹ میں مزہ ہے مگر طاقت کوئی نہیں ہے میٹھا ہے گندہ ہے زہر ہے گندی شکر ہے گندی چیزیں ہیں کیمیکل بھرا ہوا چیزیں ہیں مگر وہ طبیعی اور نیچرل چیزیں ہیں اب اس پہ ایک ریسیچ بھی بڑی پیاری ریسیچ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کرتا چلا جاؤں کہ ہاورڈ ہیلتھ لیٹر کی ریسیچ ہے ہاورڈ ہیلتھ لیٹر نے کیا ریسیچ کی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ کھاؤ کس لیے طاقت کے لیے تمہارا حافظہ بڑھے گا یہ نہیں کہ بالکل نہ کھاؤ مگر اس نہ کھانے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کمزور ہو جائے بلکہ اپنے حد تک کھاؤ اب یہ دوہزہ بارہ جنوری میں ہاورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہیلتھ لیٹر جو چھپا تھا اس میں کہا جب انسان زیادہ کھاتا ہے وہ اسی برین کا فنکشن اس کا کم ہو جاتا ہے جب انسان ہائی کلریک چیزیں کھائے گا اس کی میمری کم ہوتی چلی جائے گی کہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ کھائیں گے صرف آپ کا پیٹ بڑھے گا بلکہ آپ کا دماغ چھوٹا ہوگا یعنی انسان کا عجیب ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے کہ ایک چیز بڑی ہوتی ہے تو ایک چیز چھوڑی ہو جاتی ہے پیٹ بڑا ہوتا چلا جائے گا دماغ ہوتا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا پیٹ جتنا کم ہوگا دماغ اس کا انسان کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ کا دماغ بھی رفتہ رفتہ ضعیف ہوتا چلا جائے گا ہائی کلریک چیزیں کھانے سے جو آپ کے صحت کے لیے مفید نہیں ہیں اب دیکھئے حدیث شریف ہیں مولا فرماتے ہیں اگر تم ان لوگوں سے ملو جو خاموش ہیں اور جو کم کھاتے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ کیونکہ ان کی زبان سے اللہ حکمت کو جاری کرتا ہے جو انسان کم کھاتا ہے خداوند مطال اس کی زبان سے حکمت کو جاری کرتا ہے اب اگلا جملہ عجیب ہیں یہ کہ نیرو سائنس ریسیچز ہف آئیڈینٹیفائیڈ ایک نیا ہورمون ڈسکور کیا گیا یا اس کی تاثیر ڈسکور کی گئی کہا ایک ہنگر ہورمون ہوتا ہے ایک ایسا ہورمون جو بوک کی وجہ سے یعنی ایک مادہ جو جسم میں نکلتا ہے جسے ہورمون کہا جاتا ہے وہ کیوں نکلتا ہے اس کا نام گیرولن ہے اور وہ نکلتا ہے بوک کی وجہ سے اور ہنگر ہورمون انہانسز میموری اور اس ریسیچ کے حساب سے یہ ہنگر ہورمون ہے انسان کے حافظے کو تیز کرتا ہے ابھی وہ حدیث سمجھ آئی جو حدیث قدسی بھی ہے جب خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے چھے چیزوں کو چھے چیزوں میں رکھا ہے لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں میں نے سکون اور راحت کو آخرت میں رکھا ہے لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کبھی سکون نہیں پاتے موسیٰ میں نے خوش سکون کو اور میں نے بینیازی کو قناعت میں رکھا ہے موسیٰ میں نے بینیازی کو قناعت میں رکھا ہے لوگ اسے کسرتِ مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کبھی بینیاز نہیں ہوتے پھر فرمایا موسیٰ میں نے عزت کو نماؤ زی شب میں رکھا ہے لوگ اسے بادشاہوں اور وزیروں کی دربار میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے پھر فرمایا موسیٰ میں نے بزرگی کو خاک ساری اور توازوں میں رکھا ہے لوگ اسے تکبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے پھر فرمایا موسیٰ میں نے دعا کی استجابت کو حلال نوالے میں رکھا ہے لوگ اسے تعویز اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے اور چھٹی چیز جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے موسیٰ میں نے علم کو بوک میں رکھا ہے لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ علم اگر چاہیے تو انسان کو خدا نے بوک میں علم رکھا ہے تو آج حدیثیں بھی وہی بتلا رہی ہیں اور آج کی ریسیچ بھی وہی بتلا رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا حافظہ تیز ہو فرمایا کہاں اچھی چیزیں طاقت کے لیے کھاؤ ان میں سے ایک نسخہ مولا کا کیا ہے کہ صبح کو نہار مو اکیس اورنج کشمش کھا لو اکیس اورنج کشمش جس میں گھٹلی نہیں ہوتی اس سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے خصوصاً نہار مو انسان کھائے سلوات پر محمد وعالی محمد کی ذات پر محمد وعالی تو اب اہل بیت نے ہر نسخہ ہم کو بتلایا ہے ہم در اہل بیت پر اسی لیے آئے ہیں مولا سے کہنے کے لیے مولا اروج انسانی کے اسباب آپ ہمیں سکھا دیجئے کیسے ہم ترقی کریں کیسے اپنی معنوی ترقی اور اپنی دنیاوی ترقی کریں کل ہماری گفتگویں یہاں پہنچی تھی اگر نور محبت محمد وعالی محمد آ گیا نور محبت اللہ سبحانہ وتعالی در حقیقت ایک ہی محبت ہے سلسلہ ایک ہی ہے اللہ کی محبت عالی محمد کی محبت ہے اور عالی محمد کی محبت وہی اللہ کی محبت ہے اگر یہ محبت ہمارے دل میں آ جائے تو ہم بہت تیز ترقی کی طرف جا سکتے ہیں ان میں سے کئی گفتگویں یہاں تک پہنچی کہ انسان اپنے آپ کو آزمائے کہ دیکھیں کیا یہ محبت طاقت پر رہے کئی لوگ تھے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے آئے تھے مگر وہ سچے نہیں تھے جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے حضرت عیسیٰ کا ایک ہواری تھا تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے صحابی ہواری وہی صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے تو اب حضرت عیسیٰ نے اپنے صحابی سے کہا تمہارے جیب میں کتنے بیسے ہیں تو اس نے نکال کے دیکھائے دو دینار اس کے جیب میں تھے تو حضرت عیسیٰ نے ایک دینار دیا کہا یہ تین دینار لے لو جا کے تین روٹیاں لے کر آؤ اب یہ تین دینال لے کر گیا تو ایک مرتبہ تین روٹیاں لے کر آیا جب راستے میں جا رہا تھا حضرت عیسیٰ کے پاس تو سوچا میں نے اپنے پیسوں سے دو روٹیاں لی ہیں ایک روٹی حضرت عیسیٰ کے پیسے سے تو جب دسترخان پر رکھیں کہ میں تو منع نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ کو آپ میری روٹی نہ کھائیں تو ایسے کر دیتا ہوں ایک روٹی رسے میں خود ہی کھا لیتا ہوں یعنی ایسا نبی کا چاہنے والا تھا کہ ایک روٹی نبی کو نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ میرے پیسے سے نبی روٹی کیوں کھا لیں تو ایک مرتبہ اس نے رسے میں روٹی کھا لی اب نبی کے سامنے جا کے پہنچا دو روٹیاں رکھ دیں کہا نبی نے پوچھا کہ تیسی روٹی کہاں ہیں کہ تیسی روٹی نہیں تھی روٹی مہنگی ہو گئی وغیرہ کر کے کوئی جھوٹ بول کے اس نے بہانہ کر دیا کہ روٹیاں میں تین ہی لے کر آیا تھا کہ اچھا حضرت عیسیٰ نے روٹیاں کھائیں اور روٹی کھانے کے بعد اٹھے اور گئے دریاں کے کنارے پہنچے وہاں بریج وغیرہ نہیں تھی حضرت عیسیٰ نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ اس نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ دریاں پہ ایسے چلنے لگا جیسے لوگ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور دریاں کے اس پار پہنچ گیا ایک مرتبہ حیران ہوا اے نبی خدا پہلے تو آپ خود دریاں پہ چلتے تھے آج تو آپ نے مجھے بھی دریاں پہ چلا دیا حضرت عیسیٰ نے پوچھا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے کہا میرا ایمان اروج پر ہے آسمانوں پر ہے حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی کہا قبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں میں نے آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں آپ مجھے سے پوچھ رہے ہیں تیسری روٹی کس نے کھائی حضرت عیسیٰ نے کہا چھوڑ دو حضرت عیسیٰ چاہتے تھے وہ سچ بولے مگر وہ بار بار جھوٹ بولے جا رہا تھا حضور پاک نے حدیث میں فرمایا خدا نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کی چابی کو جھوٹ قرار دیا ہے اگر یہ انسان جھوٹ نہ بولتا سچا ہوتا تو خدا بند مطال اس کو ہدایت دیتا پر محمد و آل محمد و عجی الفرج تو اب اگر آگے پڑے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ہرنیں گھوم رہی تھیں اب ہرنیں جب گھوم رہی تھیں تو حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا آئے ہرن چلتی ہوئی آئی اور حضرت عیسیٰ نے اس کو زبا کیا اور آگ جلائی اور ہرن کو کھا لیا اور اس کے ہڈیاں پڑی رہی حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کی حکم سے اڑ جا ہڈیاں سمٹی اور گوش شڑا ہرن زندہ ہوئی دوڑتی ہوئی چلی گئی یہ حیران ہو گیا نبی خدا پہلے تو آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے مردہ انسان کو زندہ کرتے تھے ابھی تو آپ نے کھائی ہوئی ہرن کو زندہ کر دیا حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتا تیرا ایمان کس لیول پر ہے کہا میرا ایمان آسمانوں پر ہے اروج پر ہے پھر سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی تو اس نے کہا خبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں میں آپ کو پیچھے ہی بتا چکا ہوں آپ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں یہ تیسری روٹی کس نے کھائی تو حضرت عیسیٰ چھپ کر کے چلے آگے گئے ایک پہاڑ تھا پہاڑ سے تین سونے کی ایٹیں نکالیں کہا یہ ایٹ میری ہے یہ ایٹ تمہاری ہے یہ تیسری ایٹ جو ہے اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے اب اس نے کہا خبلہ میں ہی تو کھا چکا تھا تیسری روٹی میں بار بار جھوٹ بول رہا تھا معاف کریے مجھے یہ ایٹ دے دیجئے حضرت عیسیٰ دیکھے چاہتے تھے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں اب یہ روٹی ایک سیمبل ہے میں آخر میں بتاؤں گا روٹی کا مطلب کیا ہے روٹی جسٹ سیمبل ہے روٹی کیا معنی رکھتا ہے وہ بعد میں بتلاوں گا تو حضرت عیسیٰ غصے میں آئے جلال میں آ کے کہا یہ تینوں ہیٹے لے لو ہمیں نہیں چاہیے چلے گئے حضرت عیسیٰ اب یہ دیکھ رہا ہے تین سونے کی ہیٹے شہر والے مجھے نہ دیکھیں سنبھال کے کسی کپڑے میں بوری میں بند کر کے لے کر جاؤں ابھی سوچی رہا تھا تین ڈاکو آئے انہوں نے دیکھا تین سونے کی ہیٹے ہیں بندہ اکیلہ ہے اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونے کی ہیٹے لے لیتے ہیں اس کو قتل کر دیا اور تین سونے کی ہیٹے آپس میں ڈیوائٹ کر دی کیونکہ چور تین سے ایک چور نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے دوسرا کہتا ہے میں شہر سے جا کے کھانا لے کر آتا ہوں وہ شہر جاتا ہے جو کھانا لینے وہ کہتا ہے کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں تینوں ہیٹے اپنے لیے اٹھا لوں اور یہ دو جو انتظار میں تھے انہوں نے آپس میں کہا کیوں نہ اس کو ہم قتل کر دیں یہ جب پلٹتا ہے تو اس کی آدھی اٹھ تم لے لو آدھی اٹھ میں لے لیتا ہوں کا پلان بنایا جب وہ پلٹا اس کو فورا قتل کر دیا اور زہر ملا ہوا کھانا خود کھایا اور خود بھی مر گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر وہاں سے ہوا حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ چار لاشے گری پڑی ہوئی ہیں اور چاہ اور تین سونے کی اینٹے پڑی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ نے دیکھ کے فرمایا دنیا اپنے چاہنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے جو عاشق دنیا ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے اب روٹی کا کیا سمبل ہے روٹی مال دنیا کا سمبل ہے اگر کیونکہ ہمارے آسین میں کئی بت ہوتے ہیں ہم کہتے خداوند مطال خود کہہ رہا ہے لو اگر تمہارے آبا تمہارے ماں باپ تمہارے بچے تمہاری اولاد تمہاری تجارت تمہارا کاروبار اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ اب یہ تمام بت ہماری جو آسین میں ہوتے ہیں کبھی کسی کے بعد بیوی کا بت ہے کسی کے اولاد کا بت ہے کسی کے جوب کا بت ہے اور اسی وجہ سے وہ حرام کی طرف جاتا ہے اسی وجہ سے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے یہ اس کی زندگی کی روٹی ہے یہ اس کی زندگی کا بت ہے مثال کے طور پر میں نے سوچا کہ میں خمز ہوں اور میں نے کیلکیلیٹ لگایا کہ میری خمز کی ڈیٹ کب ہے اب کیلکیلیشن کے پاتھ پتا چلا میری خمز کی ڈیٹ میں نے مثال کے طور پر موئین کر دی پندرہ شاوان میں خمز دوں گا ہر ساتھ اب جب خمز کی ڈیٹ آئی میں نے مولانا صاحب سے پوچھا قبلہ میرا کتنا خمز بنتا ہے انہوں نے کہا کتنی سیونگ ہے خمز سیونگ کا ہوتا ہے جو آپ کی بچت ہوتی ہے سالانہ تمہاری سیونگ پندرہ شاوان کو کتنی ہے میں نے بتلایا دس لاکھ سیونگ ہے میری کا دس لاکھ کے تو دو لاکھ خمز بنیں گے یہ ٹونٹی فیصد خمز ہوتا ہے تو اب اگر میں سوچوں یار اتنے پیسے محنت سے میں نے کمائے ہیں اور دو لاکھ ایسے ایسے فری میں اٹھا کے دے دوں شیطان وسوسے لے کر آئے گا یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں صحیح بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے دین کی راہ میں اب اگر میں یہ سوچتا رہوں تو میری مثال بھی اس روٹی والے کی طرح ہے یعنی مولا کی محبت نہیں ہے آقا کی محبت نہیں ہے دنیا کی محبت ہے تب ہی تو جب امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اب اس مالدار تھا بڑا تاجر تھا غریب بندہ اس کا کتنا خمز ہوگا دس ہزار پانچ ہزار پندرہ ہزار اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا اب جو جتنا امیر پندرہ ہزار بیس زیادہ دینا بھی آسان ہے مگر جو زیادہ پیسے والا ہوگا تو اس کو عرب پتی کا خمز زیادہ بنے گا اس کو دینا بھی مشکل ہے شیطان اس کو زیادہ بٹکائے گا یہ کوئی امیر تھا اس نے مولا سے خط لکھا مولا خمز سو آپ نانا کی شریعت ہے آپ میلے لے خمز ماف کر دیجئے اور امام کو اختیار تو ہوتا ہے کہ کس موقع پر کسی کا خمز ماف کر دے امام کے پاس اختیار ہے تو سوچا کہ لیٹر لکھوں شاید مولا ماف کر دیں مولا نے جلال بھرا جواب دیا کہا اے تاجر اے مومن کیا تو سمجھتا ہے خمز اسی لئے واجب ہوا ہے تاکہ ہم احلویت اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے قدموں پہ ہے خدا نے اس لئے خمز کو واجب نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ پہنچے یا دین کو فائدہ پہنچے خدا نے خمز کو اسی لئے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال سکے یہ وہ محبت نکل جائے گی حقیقت میں مقصد یہی ہے زندگی کا اگر اروچہ یہ بلندی کی طرف جانا ہے شرط اول یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچیں جہاں دنیا کی ساری محبتیں گھڑ جائیں اور حسین ابن علی کی محبت نظر آئے تمام محبتیں گھڑ کم ہو جائیں صرف آقا کی محبت ہو اور دنیا کی محبت بھی اسی انداز سے نکلے گی مولا علی جنگ سفین سے پلٹ رہے ہیں ایک مرتبہ ایک قبرستان کے سامنے رک گئے علی علی نے فرمایا یا اہل القبور الموحشہ یا اہل تربہ یا اہل القربہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق و اما الانوال فقد قسمت و اما الدار فقد سکنت و اما الازواج فقد نکحت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم علی ابن عبی طالب قبرستان کے سامنے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں اے وحشت کے گھروں میں رہنے والے اے تنہائیوں میں رہنے والے اے مٹی کے مکینوں اے مٹی کے گھروں میں رہنے والے اے مٹی کے منوں کے نیچے دفن ہو کے سونے والے اے وہ پڑوسیوں جو ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے ہو علی تم سے گفتگو کر رہے ہیں کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کی خبر کیا ہے بھر مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو سن علی ابن عبی طالب کیا کہہ رہے ہیں وہ جو گھر تم نے خون پسینے کی کمائی سے کمائے وہ تو ان گھروں میں تو کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں وہ جو تم نے دولت کمائی تھی بینک بیلنس بنایا تھا وہ تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو گیا وہ جو بیویاں جن سے تم پیار کیا کرتے تھے وہ تو اور مردوں کے نکاح میں آ چکی ہیں یہ ہماری دنیا کی خبر ہے تمہاری دنیا کی کیا خبر ہے اب راوی کہتا ہے علی کے آنکھوں سے آنسوں آ چکے تھے اور پلٹ کے مجھے کہتے ہیں اگر ان خبروں میں سونے والوں کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی یہ سب کے سب تمہیں ایک جملہ کہتے ہیں کہ آخرت میں تقویوں سے بہتر تر کے گناہوں سے بہتر کوئی سامان سفر نہیں ہے وہی بہترین سامان سفر آخرت کا یہی تقوی ہے یہی تر کے گناہ ہے اگر ہماری زندگی میں یہ آ جائے ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو اگر ہم مولا سے پوچھتے ہیں کیا اسباب ہیں کل یہ وہی سبب تھا جس پہ کل گفتگو ہو رہی تھی آج جس سبب پہ گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ کچھ اس کے جملات کر کے کل کے لیے جو بقیہ ٹوپک ہوگا وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو بلندی کی طرف پہنچتا ہے وہ ہے آقبت بخیری آقبت انسان کا انجام بخیر ہو افسوس کہ کبھی کبار اور کل اس پہ تھوڑا اشارہ ہوا تھا کتنے ایسے لوگ تھے جن کا آغاز اچھا تھا جیسے عمر ساتھ جیسے لوگ تھے جیسے خود شمر لعین جو تھا وہ جنگہ سفین میں مولا کے ساتھ تھا اور اگر وہاں مر جاتا تو لوگ کیا بولتے ہیں شہید و اشمر مگر اس کا آنجام بہت برا ہوا یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی آقبت بخیری نہیں ہوئی اب ہمیں کیسے آقبت بخیری ملے قرآن میں جگہ جگہ ایک عالم دین کہتا ہے میں حرم امام رضا میں گیا تین بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں علماء سے کہا میں آغاز مرواری تھے آغاز تہرانی تھے اور دوسرے کوئی وہ آغاز فلسفی تھے یہ تین بڑے بڑے علماء تھے تو میں نے کہا سب سے جا کر سنگل سوال کرتا ہوں دیکھتا ہوں ان کے کیا کیا جوابات ہونے ہیں پہلے عالم دین کے پاس گیا ان سے کہا قبلہ اگر آج آپ کو امام رضا کی زیارت ہو جائے اور آٹھ پہ امام آپ سے کہیں کہ تمہاری ایک ہی دعا مستجاب ہے آپ اس سے کیا مانگے گے مولا سے ان سے کیا مانگے گے اب پہلے عالم دین کے پاس گیا انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا میرا انجام بخیر ہو تیسرے کے پاس گیا انہوں نے کہا میرا انجام بخیر ہو کہا میں قم واپس آیا مشہد سے آغاز گلپائی گانی ملے پھر سے میں نے ان کے سامنے بھی یہ سینیریو رکھ دیا کہ آٹھ پہ امام سے اگر آپ کی ملاقات ہو اور مولا کہیں تمہاری صرف ایک دعا قبول ہے آپ کیا مانگیں گے کہا آقبت بخیری مانگوں گا اب قرآن اٹھائی قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم ابھی تو مسلمان ہو ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد نسول اللہ علی و علی و علی اللہ پڑھے ہو مگر کیا کوئی گیرنٹی ہے مرتے وقت جب شیطان کا سخترین حملہ ہوگا وہ حملہ میں اور آپ نہیں دیکھتے وہ برزخ میں وہ شخص جو سکرات میں ہوتا ہے وہ اس حملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک شخص تھا زندگی بھر علی علی کرتا رہا مگر جب ہم اس کے سرحانے گئے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے کہو لا الہ الا اللہ کہو محمد نسول اللہ کہہ دیا کہو علی و علی اللہ نہیں کہہ رہا تھا زندگی بھر علی علی کرتا تھا ماتم کرتا تھا روتا تھا مگر موت کے وقت علی نہیں کہا علی مدد علی و علی اللہ نہیں کہہ رہا تھا تو ایک مرتبہ ہم پریشان ہو گئے اسے کیا ہو گیا اب سکرات میں کچھ حالت سکرات کی ایسی ہوتی ہے بندہ مرنے والا ہوتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اور اس طرح کے چند حالت کے بعد جن کی ڈیتھ نورمل ڈیتھ ہوتی ہے آج کل تو آخری زمانہ ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے جس میں اچانک بندہ کھڑے کھڑے چل رہا ہے اچانک مر گیا آخری زمانے کے نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ امواج ہوں گے ایکسیڈنٹل ہوں گی پرانے زمانے میں لوگ پتا چل جاتا تھا اب یہ ڈیتھ بیٹھ مننے والا کچھ ٹائن کے بعد اور اس کے ایک دن میں یا آدھے دن میں موت ہو جاتی تھی تو اب وہ سکرات کے موقع کہا جاتا ہے موت سے پہلے کا تو اب اس حالت بہوشی سے جب نکلا اس سے پوچھا گئے بھائی ہم تمہیں ایک کلمہ پڑھا رہے تھے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے کہ جب آپ نے کہا اللہ علیہ المحمد الرسولہ میں نے پڑھ لیا جب آپ نے کہا علیم ولی اللہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو آ رہا تھا اور میرے گھر میں ایک سونے کی پلیٹ ہے جس کو مجھے بہت پسند ہے سونے کی پلیٹ بڑی ہوگی کافی وزنی آدھے کلو کی تو ہوگی کہا وہ بندہ کہہ رہا تھا اگر تم نے علیم ولی اللہ کہا میں اس کو توڑ دوں گا میں نے کہا نہیں 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 توڑنا میں نہیں کہہ رہا یعنی وہ کون تھا حقیقت نہیں تھی ہمیں اور آپ کو تو وہ سونے کی پلیٹ ادھر ہی نظر آ رہی تھی مگر اس بندے کو کون کر رہا تھا شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا کہ وہ آخری حملہ کہ یہ زندگی بھر مسلمان تھا مگر مرنے سے پہلے وہ کافر ہو کر مرے کبھی کبار ایسی زندگیاں کیسے لوگ ہوتے ہیں زندگیاں بہت پیاری ہوتی ہیں مگر ان کا انجام برا ہوتا ہے جیسے ایک شخص تھا اس کے بیٹے کی شادی تھی بیٹا اس کے پاس آیا کہ بابا جی مومن تھا نمازی تھا نیک تھا مسجدی تھا بہت اچھے نیک کام کرتا تھا خیر و خیرات دیتا تھا بیٹے کی شادی ہوئی بیٹے نے کہا بابا میں چاہتا ہوں میری شادی میں گانا بجانا ناش ڈانس ہو کہا بیٹا نہیں ہو سکتا ہم اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہا بابا آپ اگر نہیں مانیں گے تو میں خودکشی کر دوں گا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا خودکشی نہیں کرنا تم گانا بجانا اپنی شادی میں رکھو تو اس طرح کے بلیک میلز ہوتے رہتے ہیں فیملیز میں تو اس نے شادی ہو گئی اب گانا بجانا بیٹے ہوئے بیچارے بزرگ جو زندگی پھر ٹوپی پہنے ہوئے ہاتھ میں تسبیح سلوات اور پتہ نہیں کیا یا اللہ ہو یا اللہ ہو کر رہے ہیں اور سامنے گانا بجانا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں کیا کریں بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ چکی ہے تو اب بیٹے نے کہا بابا تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو تم دھلے میاں کے باپ ہو تم بھی تھوڑا آؤ تھوڑا ادھر آؤ جہاں لوگ ناچ رہے ہیں تھوڑا تم بھی جھومو کہا بیٹا اب مجھے کیا کیا کام کراو گے مجھے بڑاپے میں کہہ رہے ہو نچوارے ہو سامنے آکے تم بھی جھومو لوں گے کہا بیٹا میں نہیں کرتا کہا بابا ایسے نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں باپ آیا اور عجیب بات ہے جب وہاں سین میں جا کے باپ پہنچا گانے بجانے میں جہاں لوگ ناچ رہے تھے اور اس نے بھی جھومنے کی کوشش کی بیچارے شریف بندے نے اسی وقت خدا نے ملک الموت سے کہا اس کی روح کو قبض کر دے اس کی وہیں روح قبض ہوئی زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا صفے ماتم میں رہا نمازی تھا مگر موت تب آئی جب وہ گناہ کر رہا تھا تبی تو فرمایا وَلَوْ تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوت قرآن کا جملہ ہے تو نہیں جانتا کب تجھے موت آئے گی کس سرزمین میں تجھے موت آئے گی کس مقام پہ موت آئے گی کس منٹ میں تجھے موت آئے گی اسی لئے انسان ہمیشہ سے انسان کی دعا یہ ہونی چاہیے خدایہ ہماری آقیبت کو بخیر فرماؤ کبھی کبھار زندگی میں کئی اچھے کام کر دیئے مگر انجام ان کا بخیر نہ ہو اب اس کے عوامل کیا ہیں ریزنز کیا ہیں کبھی کبھار ایک جملہ انسان کی پوری تقدیر کو بدل دیتا ہے کبھی کبھار علماء کے ایک جملہ جیسے آگاہ سید مہدی قوام ہیں سید مہدی قوام بزرگ علمہ دین تھے بڑے زاہر انسان تھے عارف تھے ان کے جنازے میں ایک بندہ زارو قدار ہو رہا تھا لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بیٹا ہوگا بھائی ہوگا شاگرد ہوگا جنازے کے بعد کسی نے آگے پوچھا یہ سید مہدی جن کا فوت ہوا جو فوت ہوئے ہیں یہ آپ کے والد صاحب تھے کہ نہیں آپ کے استاد تھے کہ نہیں آپ کے کزن تھے نہیں شدار تھے نہیں کہا تمہیں ایسے رو رہے تھے کہ سب سے قریبی عزیز تم ہو کہا اصل میں آپ جانتے نہیں ہیں ان کی وجہ سے میری پوری زندگی بدلی ہے کہا کیسے کیا ہوا کہا میں ایک چور تھا اور کسی دے میں نے فیصلہ کیا یہ سید مہدی اپنے مہلے میں رہتے ہیں مولانا صاحب کی گھر پر چوری کرنے جائیں اب بندے خدا مولانا کی گھر میں کیا ملے گا تم کو چوری کرنے کے لیے کہیں اچھی جگہ جانی ہے تو جاؤ ویسے بھی چوری حرامے کہیں نہیں جانی چاہیے مگر اس کا بھی سینس عجیب سا کہ چلو مولانا صاحب چلو کے گھر جاوے چوری کرتے اب وہ گیا دیکھا مولانا صاحب پچھلے کمرے میں سو رہے ہیں کہا صحیحے کیا دیکھا اب کارپیٹ جو ہوتے ہیں ایرانی تقریباً اسی طرح کی ہوتے ہیں تھوڑے موٹے جو لوگ سب گھر میں رکھتے ہیں رگ وغیرہ تو کہا یہ اٹھا لیتا ہوں باقی چیزیں تو ابھی میں اٹھاؤں گا آواز آئے گی تو مولانا صاحب اٹھ جائیں گے کہا میں کارپیٹ کو پائپ کر رہا تھا رول کر رہا تھا تو دیکھا ایک دوسرا بندہ بھی ساتھ میں رول کر رہا ہے سر اٹھا کے دیکھا مولانا خود ہی ہے کہ وہ بھی میری مدد کر رہے ہیں کہ آجا بیٹا تمہاری مدد کرتا ہوں انہوں نے رول کرتے ہوئے مدد کی کہا بیٹا ٹھہرنا ایک کارپیٹ تو کوئی خریدے گا نہیں کارپیٹ جڑوے بکتے ہیں جڑوے خریدے جاتے ہیں یہ جو ساتھ والے کمرے میں جس میں میں سو رہا تھا آؤ اس کا بھی ساتھ میں رول کرتے ہیں ساتھ جا کے مارکٹ میں بیچنا میں پریشان مولانا میرے سے کہا نہیں آؤ بیٹا کوئی نہیں دوسرا کارپیٹ رول کیا ایک ادھر تھمایا ایک میرے دوسرے بغل میں تھمایا کہ بیٹا ایسے بیچو کہ شاید تم سے کوئی نہیں خریدے مارکٹ میں میرا دوست سے محمود بھائی محمود بھائی کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دینا سید مہدی مولانا نے بھیجا ہے وہ اچھی پرائس میں تم سے لے گا کہا ٹھیک ہے کبلہ میں کر لوں گا وہ بچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا سینوہ ہے میرے ساتھ میں چوری کرنے آیا ہوں وہ خود انہوں نے رول کر کے دیا اور کہا بیٹا جو پیسے تم کو ملے نا اس کو زائیں نہ کرنا اس پیٹے پیسے سے فلان جگہ سے جا کے ریڈی لینے نا جی جی کبلہ لے لوں گا اور پھر روزانہ اس پہ پھل فروٹ بیچنا اور شام تک اگر تمہارے فروٹ نبی کے خراب نہیں ہوں گے میں خود سید مہدی آکے خرید لوں گا یہ کہا جب میں نے ان سے یہ جملے سنے کہ یہ کون سی مخلوق ہے یہ مخلوق نہیں یہ آسمانی فرشتہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی کہا اس دن سے میں ٹھیک ہو گیا اب اسی لئے ان کے جنازے پہ ایسے دھاڑے مار کے رو رہا ہوں یعنی انسان کو کبھی کبھار ایک جملے میں اتنی ہدایت مل جاتی ہے کہ پوری زندگی اس کی آقبت سمر جاتی ہے پوری زندگی بدل جاتی ہے کبھی کبھار حتی بزرگ علماء بھی کہتے ہیں کبھی ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی تو رسول اللہ اپنے اصحاب سے بھی کہا فرماتے تھے اِذْنِ اے میرے صحابیوں مجھے موہزہ کرو مجھے نصیحت کرو ہر انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے مولا کیوں نصیحت فرماتے تھے مجھے نصیحت کرو کیونکہ مولا فرماتے تھے رسول اللہ اللہ نے جو اثر کان میں رکھا ہے وہ زبان میں نہیں رکھا اگر آپ مجھے نصیحت کریں گے تو میرا کان نصیحت سنے گا اگر میں آپ کو نصیحت کروں گا خالی میری زبان کا ثواب ہوگا ہر حتیٰ آپ دیکھئے علماء ہیں کتنے ایسے علماء ہیں جو جیسے سید شیخ جعفر شوسری شیخ جعفر شوسری کا ذکر اکثر عام خصائص انہوں نے لکھی ہیں ایک دنے شیخ جعفر شوسری بیٹھے ہیں اب دیکھئے کبھی کبھار ایک جملہ کبھی کبھار انسان کو بدل بھی دیتا ہے کبھی کبھار ہدایت بھی دیتا ہے ایک جملہ کہ شیخ جعفر شوسری کہتے ہیں رو رہے تھے تو لوگوں نے مسجد میں آئے وضو کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہوا قبلہ کسی نے راستے میں کوئی بتمیزی کی کوئی گھر میں حادثہ ہوا کیا ہوا آپ کوئی پریشانی کے حالت ہے کہا ابھی میں آرہا تھا رسے میں محلے کا گھنڈا ان کے محلے میں جو ہر محلے کا کوئی نیو کوئی گینگسٹر کوئی گھنڈا ہوتا ہے تو کوئی وہ مچھوں والا گھنڈا ہاف سلیب باڈی ایک دم سکس پیک بناوا میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا یہ بچارے شریف بند ہیں کہا مولی صاحب جانتے ہو میں کون ہوں اب یہ بچارے کیا بولیں جی آپ ہیں اب کیا بولیں تو گھنڈا ہے محلے کا تو کمبخت ہے تو کیا ہے کہا جی میں جانتا ہوں آپ کونے کہا مولی صاحب میں گھنڈا ہوں میں بدماش ہوں شرابی ہوں میں برا ہوں میں وہی ہوں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کیا آپ بھی وہی ہو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہا بس یہ جملہ کیا تم بھی وہی ہو جس کے بعد جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کیا تم بھی وہی ہو جو تم دیکھتے ہو کہا بس یہی وہ کہہ رہے تھے کیا میں بھی وہی ہوں جو میں دکھتا ہوں کیا میں بھی وہی ہوں جو دکھتا ہوں عجیب ہیں تب ہی تو دعائے کمیل میں امیر المومنین فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ سَنَاوْاِنْ جَمِيلٍ لَسْتُ اَحْلًا لَهُ نَشَرْتَ کتنی ایسی تعریفیں تُو نے میرے لیے عام کر دی جس کا میں قابل نہ تھا جس کا میں لائق نہ تھا کیا میں وہی ہوں جیسا میں دکھتا ہوں کیا میں وہی ہوں میرا ظاہر و باطن ایک ہے کیا میرا باطن اور ظاہر اگر ایک ہو جائے تو میری برزخی آنکھ کھل جائے گی برزخی کان کھل جائیں گے اگر ظاہر و باطن ایک ہو جائے اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے تو آقبت بخیری آئے گی اب بخت قلیل ہے کہ آقبت بخیری کے عوامل کیا ہیں ریزن کیا ہیں انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی کہ کیسے ہم اس ولایت کے بلند مقامات تک پہنچے اور آقبت بخیری کو پائیں جو سب سے بڑی چیز ہے ہمارا انجام بخیر ہو سلوات بن محمد و علی محمد کی ذات اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کی نسرت نہیں کی مگر کتنے ایسے لوگ تھے جو اننون تھے جیسے کہا جائے گمنام سپاہی تھے اور اہل بیت کیونہوں نے مدد کی ہے ان گمنام سپاہیوں میں ایک بڑے کا نام ہے عجیبے آج تک تاریخ میں اس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا شاید قیامت میں ہمیں پتا چلے یہ بڑا کون تھا ایک جوان ہے تجارتی سفر کے لیے اپنے باپ کے ساتھ نکلا کوفے سے کربلا کی سرزمین میں جب پہنچا تو دیکھا ایک بڑا ہے جو درخ کے سائے میں بیٹھا ہے اور جو قافلہ پہنچتا ہے اس سے کچھ باتیں کرتا ہے پھر ناؤمید ہو کر واپس درخ کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے جوان نے کہا مجھے تھوڑی تجسس ہوا کہ بڑا کون ہے وہ بھی اس میدان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے کیا ماجرہ ہے میں اس کے پاس گیا میں نے اسے پوچھا بابا جی کیوں بیٹھے ہو کہا بیٹا کچھ ٹائم پہلے کچھ ہفتے پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے لوگوں نے بتایا یہ کربلا کی سرزمین ہے جب میں نے لوگوں سے پوچھا کربلا کی سرزمین ہے پہلے سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ امام حسین جو ہیں مدینے سے نکل چکے ہیں اور کوفے کی طرف آ رہے ہیں اور بچپنے میں میں رسول اللہ سے ملاقات کے لئے گیا تھا رسول اللہ نے کہا تھا میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا یہ دونوں باتوں کو ملایا اور اس سمین کو اس سرزمین پہ میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے سمجھا کہ اب تاریخ کا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے اسی لئے میں یہی انتظار میں ہوں لگ رہا ہے حسین یہاں آنے والے ہیں یہ بڑا یہ جوان کہتا ہے میرا تجارتی سفر تھا میں نکل کے چلا گیا اپنے باپ کے ساتھ اور واپس جب آیا دس محرم ہو چکی تھی کوفے میں اپنے شہر آیا لوگوں نے مجھے پتلایا کہ امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے تو کہا میں نے باپ سے کہا کہا بابا وہ بڑا یاد ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا درخ کے سائے میں بیٹھا تھا کہا کہا بابا چلتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے وہ کیا کر رہا ہے کہا جب ہم گئے کربلا پہنچے دیکھا سیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور حسین کے قدموں کے پاس اسی بڑے کی لاش پڑی ہوئی تھی یہ کون تھا السابقون السابقون اولائک المقربون یہ حسین سے پہلے کربلا پہنچ گیا جوان امام زمانہ سے پہلے کربلا پہنچ جاؤ مولا کے استقبال کے لئے جسم نہ پہنچا اپنے دل کو کربلا پہنچا دو ہاں اور اس دل کو کربلا پہنچانے کے لئے سب سے بڑی چیز گریہ بر حسین ہے حسین پہ اگر رونا وہ نعمت ہے کائنات میں کسی شخص کو وہ نعمت نہیں ملیا ہے ہاں عزیزو روایت میں ملتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا ازاداروں جانتے ہو ظالم کوفے میں بچے چھوٹے چھوٹے جھولیوں میں پتھر اٹھا کے سرِ حسین کو مار رہے تھے کہہ رہے تھے یہ باغی ہے اسے مارو زینب رو کے کہتی تھی میرا بھائیہ باغی نہیں نمازی ہے ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ ہے جب اس نے دوسرے بچوں کو دیکھا کہ وہ سرِ حسین کو مار رہے ہیں اس نے بھی ایک پتھر اٹھایا مارنے کے لئے مارنا چاہتا تھا دوسرے کٹے سر سے آواز یوسف بیٹا نہ مارنا یہ میرے آقا حسین کا سر ہے بچی کے ہاتھ سے پتھر گر گیا کہا یہ کون ہے بچہ قریب گیا کہا اے شہید راہ حق تو کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے اور میرے نام سے واقف ہے ایک مرتبہ کٹے سر سے آواز یوسف بیٹا نہیں پہچانا میں تیرا باپ حبیب ابن مظاہر ہوں شرم سے نہ رونا زادہ رو گھڑ گھڑ کے نہ رونا عجرکمل اللہ حبیب کے بیٹے نے سر پہ خاک ڈالی کہا بابا تجھے کس نے زبا کیا مجھے کس نے یتیم کیا اب ایک مرتبہ حبیب نے کہا بیٹا رونا بعد میں پہلے امہ کو کہو کہ بابا تمہیں بلا رہے ہیں اور امہ سے کہو کچھ برقیں اور چادریں لے کر آئے زینب و کلسوم کی چادریں اتر گئی ہیں بچہ روتا روتا گھر جاتا ہے امہ سے کہتا ہے امہ تجھے بابا بازار میں بلا رہے ہیں مومنہ کہتی ہے کہ میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں مجھے اپنا برقہ پہننے دے بیٹا رو کے کہتا ہے امہ صرف اپنا برقہ نہیں اٹھانا زینب و کلسوم کے سر پہ برقہ نہیں ہے مومنہ برقہ اٹھاتی ہے روتی جاتی ہے جب اس جگہ میں پہنچی جہاں قیدی تھے بیوی زینب کی جیسے نگاہ حبیب کی زوجہ پہ پڑی اب ایک مرتبہ بیوی زینب قریب گئی پہلا جملہ یہ کہا سیدھا جا کے حبیب کی زوجہ کو سینے سے لگا کے کہا مجھے حبیب کا بڑا ارمان ہے اب ازاداروں ماتم کرنا ہے ہائے کرنا ہے تو اس جملے پہ کرنا میں بیوی زینب سے کہوں گا بیوی آپ نے سب کو پرسا دیا حبیب کی زوجہ کو پرسا دیا امہ رباب کو پرسا دیا علی اکبر کی ماں کو پرسا دیا خاسم کی ماں کو پرسا دیا مگر زینب اس حسرت میں رہ گئی کسی نے زینب کو پرسا نہیں دیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ازاداروں ایک مرتبہ ساری بیویوں کی سروں پر چادریں آ گئی ہیں اور بیویوں نے دعا کی حبیب کی زوجہ کے لیے اب جیسے شمر نے دیکھا کہ بیویوں کی سروں پر چادریں آ گئی ہیں اب ازاداروں شمر نے وہ ظلم کیا جسے میں بیان نہیں کروں گا میں اشارے میں کہوں گا جس کی قسمت میں جتنا رونا تھا شمر نے کیا کیا کہ بیویوں کی جانتے ہو کیسے چادر اتاری میں کس جملے میں کس زبان سے بیان کروں یہ جملہ ازاداروں ادھر چادر اترتی تھی ادھر سر سے خون نکلتا تھا اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت نسائل آلمین ملکے اپنے بے کفن آقا کو سلام کریں اسلام علیکہ یا ابن اور اولاد والا صحابے جو بھی عشق سردار دو عالم میں روتے ہیں وہ صدا زہرہ کی دعا لیتے ہیں عزادہ روح ہم آج زہرہ کی بیٹیوں پہ رونے آئے امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میری پوپی زینب پہ گریا ہوتا ہے میں اس مجلس میں ضرور آتا ہوں میں امام زمانہ سے ہاں جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کہاں آئے نجف میں یا کربلا میں یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرہ پہ سر رکھ رو رہے مولا جہاں بھی آئے ہم گنہگاروں کی مجلس پہ نظر کرم کیجئے میں آپ کی پوپی کے مسائب پڑھنے والا ہوں ازاداروں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ظلم ہے ہاں پاکستان میں ظلم ہے بے انصافی ہے مگر ایک قانون اچھا ہے کہتے ہیں جب بھی عورت کو عدالت کی طرف لے کر جاؤ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں باندھنا یہ عورت ہے جو اشارہ سمجھ گئے پہلے سے ان کی چیخیں نکل آئی ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے یہ علم والے عباس کی بہن کی دعا ہے ہم زندہ ہے سنو گے تڑپ جاؤ گے دنیا میں اگر ہتھ کڑی مرد کو بھی باندھی جاتی ہے سامنے سے باندھی جاتی ہے پیچھے سے نہیں باندھے مگر ہائے زینب کی قسم عجرکم اللہ آپ کا گریہ بلند ہوا ازاداروں ایک جملہ ازاداروں ایک جملہ سمجھ گئے تو بہت رو گے گیارہ محرم کو زینب کھڑے اونٹ سے ایسے گری او جیسے عباس گھوڑے سے گری ہائی ماتم بھی کرتے جاؤ روتے جو بھی جاؤ یہ ہاتھ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا تمہارے گریے پر سلام ازاداروں تم اکیلے نہیں رو رہے تم سب کے ذروں کے پیچھے حسین کی ماں دعا کر رہی ہے اپنی دعا بھول بھی جاؤ زہرہ تیرے لیے دعا کر کے جائے گی بی بی زینب جب مدینہ سے نکل رہی تھی مولا حسین سے کا بھائیہ حسین علماء نے مقالمہ پیش گیا بھائیہ حسین ہم کربلا چلیں گے تو کربلا کا فاتح بنے گا میں شام کی فاتح بنوں گی بھائیہ حسین ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں بھائیہ حسین جوانا نے بنی حاشم کو سجا کر میدان میں بھیجنا میرا کام ہوگا اور گھوڑوں سے گرتی لاشوں کو خیمے ملانا تیرا کام ہوگا بھائیہ حسین میں بھی تمہیں مدد کروں گی اب سنو گے بھائیہ حسین بچیوں کی ذمہ داری میری ہوگی اور بچوں کی ذمہ داری تیری ہوگی اب سنو گے برداش کرو گے کیونکہ علی اصغر بچہ ہے اگر تیر کھائے گا تیری گود میں کھائے گا کیونکہ سکینہ بچی ہے اگر تماج کھائے گی تو میری گود میں کھائے گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ ازادارو ایک مرتبی بی زینب نے فرمایا اگلا جملہ بھائیہ حسین تو بھی دو بیٹے قربان کرے گا میں بھی دو بیٹے قربان کروں گی مگر بھائیہ حسین میرے بیٹوں کا تیرے بیٹوں سے کوئی مقابلہ نہیں میرے بیٹے امام زادے نہیں میرے بیٹے تیرے بیٹوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں مگر بھائیہ حسین ایک بات ہے تیرے بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل قیامت تک چلے گی مگر میرے بیٹوں کی شہادت کے بعد میری نسل ختم ہو جائے گی کوئی مجھے امہ کہنے والا نہیں ہوگا عجرکمل اللہ عزادار بس عزاداروں پورے راستے میں بی بی زائن اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا علی اکبر کا مرسیاں پڑا عباز کا مرسیاں امام حسین کا مرسیاں پڑا جب زندان سے رہا ہوئے مولا سجاد آئے کہا پوپی امم یزید کہہ رایا واپس اپنے گھر مدینہ چلے جائے کیا حکم ہے بی بی نے فرمایا یزید سے کہہ دو ہمارے کچھ شرائط ہیں ہماری پہلی شرط سنوگے تڑپ جاؤگے پہلی شرط یہ شام غریبہ میرے سر سے ایک چادر اتری تھی وہ میری ماں کی چادر تھی وہ چادر لوٹا دی جائے عجرکمل اللہ اور دوسری شرط یہ ایک گھر خالی کر دیا جائے جہاں پہ ہم اپنے مقتولوں پہ گریہ کریں گے گھر خالی ہوا ازادہ رو ایک ایک کر کے سرانے شہدہ لائے جا رہے ہیں ایک سر لایا گیا علی اکبر کی ماں اٹھی کا ہم شکل پیام بار علی اکبر اکبر تُو نے پانی مانگا تھا تجھے نہیں ملا ازادہ رو دوسرا سر لایا گیا ایک مرتبہ قاسم کی ماں اٹھی کا میرا یتیم بیٹا قاسم کے سر کو سینے سے لگایا اب ازادہ رو ایک چھوٹا سر لایا گیا روتی روتی بی بیوں میرا باپ اٹھے اور عجیب جملہ کا کہا امس لوکا تنہار کیا تجھے سی گردن بھی زبا کی جاتے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اب غیر انتمند جوانوں کہاں بیٹھے ہو ایک ایسا سر تھا جو نوکے نیزے پہ نہیں تھا وہ جانور کی گردن پہ لٹکا ہوا تھا یہ کس کا سر تھا جب یہ سر آیا کسی نے نام نہیں لیا بی بیوں نے سر پیٹ کے کہا ہائے ہمارا پردہ یہ مولا باز کا سر لایا گیا بی بی امم کلسوم آگے بڑی سر کو سینے سے لگایا اب ازاداروں ایک سر لایا گیا ساری بی بیاں تازی میں اٹھیں بی بی زینب آگے بڑی کہا آجا میرے حسین میرے مظلوم بھائیہ حسین کا سر سینے پہ لگایا اب ازاداروں دوئے سے سر لائے گئے جن کا لینے والا کوئی نہ ساتھ سنوگے تڑپ جاؤگے ساری بی بیاں بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں بی بی زینب سر جھکا کے رو رہی ہے اب سر لانے والی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے فضہ سے راہ نہیں گیا کہا لاؤ میری آقا زادی کے بچوں کے سر مجھے دے دو ازاداروں سارے راستے میں بی بی زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا مدینہ واپس آئی نانا کے روزے پہ گئی نانا تیری زینب جھڑ کے آئی ہے زینب کہاں سے آئی ہو بڑے دور سے آئی ہوں ازاداروں جب کوئی مسافر آتا ہے سوغات لے کر آتا ہے پوچھا زینب میرے لیے کیا سوغات لائی ہو سنو گیا زاداروں ایک مرتبہ حسین کا خون بھرا کرتا نکالا قبر نبی پہ رکھ دیا قبر نبی میں زلزلانے لگا اٹھا لے زینب کہا نانا آپ کرتے کو برداش نہیں کر سکتے سنو گے تڑپ جاؤ گے نانا میں نے سید کو زبا ہوتے دیکھا عجرکمل اللہ بس ایک روایت درد بھری ہے مجھے ماف کرنا زیارت ناہیاں کے جملے مولا امام زمانہ فرماتے وشمرو جال سن علا صدر میں کس زبان سے جملے کا ترجمہ کروں شمر لائین گھٹنے کے ساتھ سینہ حسین پہ بیٹھ گیا آئی ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ بس آخری جملے ازادہ رو کیا ظلم کیا میں کس زبان سے بیان کروں وہ ظالم نے حسین کی داڑی میں ہاتھ ڈالا اب ضربیں مارنا شروع کی جب پہلی ضرب لگی رسول اللہ نے سر جھکایا کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب حسین نے دیکھا سب چلے گئے حسین نے آواز دی ہائے میں غریب اکیلا رہ گیا کوئی میرا نہ رہا ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی حسین تیری ماں فاطمہ ابھی یہاں پہ میں تیرا سر اپنی گود میں لوں گی اللہ لعنتم جہل قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ویم انقلب یانقلب ماتمہ حسین